تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ اس مچھر میں وہ جو مہرانی ہوتی ہے موسکیوٹو کی وہ آتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کر ایلڈرز کو کنٹرول کرنے لگتی ہے صرف انہی کو کنٹرول نہیں کرتی ہے اور بھی بہت سارے ایلڈرز کو کنٹرول کرتی ادھر ہمیں چینگ کو دکھایا جاتا ہے چونکہ انکل کو گفت دے رہا ہوتا ہے کیونکہ انکل نے اس کی بہت زیادہ مدد کی ہوتی ہے اور یہ ایک سپیشل طریقے کا گفت رہتا ہے جو کسی بھی ہیونلی ایمورٹل کو بھی گرا سکتا ہے انکل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم مجھے گفت دے رہے ہوتا اب تو تم سچ بچ بہت زیادہ ہی دے لگا چینگ شو چینگ انکل کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ انکل آپ اپنے اس ٹریپ میں ذرا سمحل کر رہیے گا اب انکل جا رہے ہوتے ہیں دوسرے ٹریپ پر گولڈن پیلس سیکٹ میں وہاں پر اور بھی کچھ کانڈ ہونے والا ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو صحیح جگہ پر نہیں لپا رہے ہوتے ہیں کافی دن لگ چکا ہوتا ہے چینگ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بس ایک فارمیشن کو ریڈی کرنے میں مہینے لگ چکے ہیں آخر ہم لوگ کب تک یہ کام ایسے ایسے کرتے رہیں گے اس چیز کو صحیح جگہ پر رکھ دینے کے بعد آنٹ کیری ہوتی ہے کہ آخر تمہیں ایسے اور کتنے سارے فارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کروانا ہے ویسے مجھے میرا پیمنٹ چاہیے کہاں پا رہے تب چینگ کو یہ آلاتا ہے کہہ رہے نہیں انکل کو تو جو میں نے بوتل دی تھی وہ پہلے ہی کھل چکی ہے اور اس بوتل کو استعمال کرنے کے لئے سول فلائنگ پل کی بھی ضرورت رہتی ہے اور اگر وہ نہیں رہے گا تو وہ ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے وہ آنٹی کہہ رہی ہوتی ہے چینگ شو کیا ہوا تم کہاں پر کھو چکے ہو کیونکہ یہ ابھی آدھین نیند میں تھا ایسا لگ رہا تھا اور کہہ رہی ہوتی آنٹی کیا ہوا میں نے تمہیں اتنی بار اٹھائے پھر بھی تم اٹھنے ہی رہتے تب چینگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آنٹی میں نے ایک بہت پورا سپنا دیکھا میں نے دیکھا کہ انکل کے پیچھے سات آٹھ بڑے بڑے اور خطرناک خطرناک چور پیشے پڑ چکے ہیں اس بات کو سن کر ٹوینے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا آخر کوئی چور میرے بھائی کے پیشے کیوں پڑے گا کیونکہ وہ تو خود ہی ایک بہت بڑا گریب ہے اور آنٹی سوچ رہی ہوتی ہے وہ نظارہ کہ آخر وہ نظارہ کیسا ہوگا کہ یہ سب چور ہوتے ہیں اور یہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر انکل بھاگ رہے ہوتے ہیں بولتے بولتے کی بچاؤ آنٹی ہی سوچتی ہے کہ نئی 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 ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے اس نے ضرور ایسا ہی کچھ بھی دیکھ لیا ہوگا لیکن چینگ کہتا ہے کہ میں پکہ سیریس ہوں آنٹی مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہیں انکل کو کچھ ہونا جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سب چیز ٹھیک ہے یا پھر نہیں تب آنٹی کہہ رہی ہوتے ٹھیک ہے تب میں سینئر سسٹر کے پاس جا کے دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی سیکلوجن میں سینئر سسٹر یعنی انکل کی وائف آنٹی جانے لگتی ہے ترانتی اور کہہ رہی ہوتی ہے اگر تمہیں کس چیز کے بارے میں پتا چلے تو مجھے ترانتی بتا دینا پھر سس چینگ کے پاس آتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ انکل کے بارے میں جو بھی آپ نے سپنا دیکھا کیا وہ بلکل سست تھا چینگ کہتا ہے کہ نہیں سپنا تو بس ایک جھوٹ تھا میں نے جھوٹ بولا ہے لیکن سمبھاؤنا کافی زیادہ ہے کہ وہ بہت بڑے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں اگر ایسی بات ہے مان لو کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے تم جاؤ ترانتی بیک پیک کرو اور ہاں یاد رکھنا اگر کوئی بھی چیز تمہیں ایسی لگتی ہے کہ امپورٹنٹ ہے تو اسے اپنے ساتھ ضرور رکھ لینا ادھر ہمیں آنٹی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کونٹیکٹ کرنی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کونٹیکٹ نہیں کرپا رہی ہوتی وہ کافی زیادہ گھبرا چکی ہوتی ہے تو وہ اس لنکٹ ہٹ میرر کا استعمال کرتی ہے اور اس میرر کے ذریعے دونوں کا بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر تو دونوں لنکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن پھر بھی پھر بھی کچھ بھی انکل ریسپونڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا تھا وہ ہو جاتا ہے دور گھٹنا جو شیشہ تھا وہ بھی ٹھوٹ چکا ہوتا ہے تو آنٹی کا اب اگدم جھٹکا سا لگ گیا رہتا ہے کہ ضرور وہ کوئی سی بڑی مصیبت میں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ریسپونڈ کرتے ہیں اور کافی گصے میں بھی وہ رہتی ہے چاروں طرف سے بجلی کڑکری ہوتی ہے تب ہماری والی جو آنٹی رہتی ہے وہ اپنی سینئر سسٹر کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ سارا ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اگر وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہو سکتا ہے وہ کسی کامے فسا ہو سب سے پہلے چلو ہم دیکھتے ہیں کسی سے مدد مانگتے ہیں کیا کی رسلی میٹر کیا ہے تب جا کر وہ کہیں شانت ہوتی ہے اور کہا ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہے چلو دیکھا جائے تب وہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے سے بھی طاقت اور ماسٹر کے پاس جہاں پر وہ لوگ ساری باتیں انہیں بتاتے ہیں تب یہ اپنے ٹرانسمیشن کا استعمال کرتے ہیں جہاں پر انہیں صرف لڑائی کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد امرجنسی بیل بچ چکا ہوتا ہے چاروں طرف کی امرجنسی اب لگ چکا ہے کرفیو لگ چکا ہے ایک بہت ہی پاورفل اورا ماؤنٹین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے ساتھی ساتھ کچھ ہرے ہرے ٹائپ کے انسان بھی چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ ایک دم سترک ہو چکے ہوتے ہیں چینگ سوچ رہا ہوتا ہے یہ تو سیکٹ لیڈر کا اورا ہے لیکن صرف ایک گولڈن ایمورٹل ہی کا اوراں ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ میں ایکسپٹ کر رہا تھا کہ ہاں ہمارے ڈو سیکٹ میں بھی ایک گولڈن اور ایمورٹل ہے یہ جو گولڈن ایمورٹل رہتا ہے یہ بہت ہی طاقتور ایمورٹل رہتا ہے جو کہ ان کا خود سیکٹ لیڈر ہی ہے ادھر ہمیں انکل کو دکھایا جاتا ہے اور انکل کے ساتھ جو ایلڈر رہتے ہیں ان دونوں کو بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا رہتا ہے انکل سوچ رہے ہوتے کہ دھکتے ریکی کیا آج میں یہاں پر مرنے والا ہوں آج میں نہیں بچنے والا ہوں بہت افسوس کی بات ہے کہ میں سینئر سیسٹر کے ساتھ اور زیادہ وقت نہیں بتا پایا لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا تب تک وہاں پر لیڈر آ چکے ہوتے ہیں جو کہ کافی غصے میں ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جو بھی میرے ڈسپل کو نقصان پہنچانا ہی کوشش کرے گا وہ نہیں بچنے والا ہے اور پھر جیسے ہی وہاں پر لیڈر پہنچتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سبھی لوگ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنے طاقتور رہتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے ٹک بھی نہیں پاتا ہے ایک بندے کو یہ پکڑتے ہیں اور پوچھ بھی رہونتے ہیں کہ بتاؤ کس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سیلنٹر کرتا ہوں میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ باتیں بتا پاتا اس کی سول گائب ہونے لگتی ہے اور پھر وہ بتا بھی نہیں پاتا ہے کہ آخرین لوگ کو کس نے بھیجا ہوا رہتا ہے جسے دیکھ کر یہ بھی حیران رہتے ہیں لیکن ماسٹر ایک بات تو ضرور سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ہی سینیکو کو مار سکتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پکا بہت ہی تیز دماغ والا اگرام ماسٹر مائنڈ والا آدمی ہوگا لیکن وہ صحیح میں بہت زیادہ نردہ بھی ہے ماسٹر ترنت ہی آرڈر نکال دیتے ہیں کہ مجھے ابھی پوری انویسٹیگیشن چاہیے اس کے بارے میں اور پتہ لگاؤ جل سے جل کی کون ہے اس کے پیچھے میں اور ترنت ہی دس منٹ کے اندر اندر یہ نیوز پوری فیل چکی ہوتی ہے حملے والی اور جو رینڈ سکول رہتا ہے وہ ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا اس انویسٹیگیشن میں سین چینج ہوتا ہے دو مہینے بعد کے سین کو ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر انکل کی حالت پہلے سے ٹھیک رہتی ہے چینگ اور سیسون سے ملنے کے لئے رہتے ہیں وہ لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ اب آپ کیسے ہیں انکل بتاتے ہیں کہ اب میں پہلے سے ٹھیک ہوں لیکن اگر تم نے مجھے اس وقت پوائزن پل نہیں دیا رہتا تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں بچنے بھی والا ہوں لیکن یہاں پر انکل کو دکھ بھی رہتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ اور دو بندے بھی تھے اور لڑائی کے دوران ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی انجریز اتنی زیادہ تھے کہ انہیں اگر یہ لوگ وقت پہ سیکٹ لے بھی آتے تو بچا نہیں پاتے وہ پوچھتا ہے کہ انویسٹیگیشن کیسی چل رہی ہے وہ بتاتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ٹھیک چل رہی ہے اور ابھی ہم لوگ لیڈ پر ہیں اور ساندھی ساتھ وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دن رین سکول کا جو ایک ایڈمنیسٹریٹیف تھا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو رین سکول کے جو مین ایلڈرز میں سے ایک ہے وہ ان سے آ کر میٹنگ کرنا چاہتے تھے ڈو سیکٹ میں وہی تین سکول کے سبمیشن کو لے کر اسی چیز کے بارے میں اور پھر آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کی کچھ آگے بات چیت ہو پاتی تب تک وہ لوگ حملہ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں لیکن میرا شک چین اسکول کے طرف ہی جا رہا ہے کیونکہ وہی اس کے پیچھے ہاتھ ہو سکتا ہے اور ادھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا لگتا ہے میں نے جتنے بھی چیزیں سوچی ہے یہ اس سے زیادہ مشکل ہونے والا آسان تو بالکل بھی نہیں ہے انکل اس سے کہتا ہے ویسے کیا مجھے تھوڑا سا اور وہ پویزن پل مل سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی اثر دار سا بھی تھوڑا تھا تب چینگ انہیں ایک بہت ہی اچھے طریقے کا آئیڈیا بتاتا ہے جو کہ انکل کو کافی زیادہ پسند آتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ٹھیک ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو میں ان سے اگلی بار ملنے کے لئے ضرور جاؤں گا وہاں پر ویسے انکل کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے ایک کتاب ڈھونی تھی ڈاؤ سینچوری میں اور وہاں پر سیکٹ کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا تھا ارث وینس ٹیلی پوٹیشن فارمیشن کے بارے میں ساری بات ایک دم اچھی سے لکھے گئی تھی انکل بولتے ہیں کہ ہاں وہ چیز ہمارے سیکٹ میں ہے لیکن جو ہمارے سیکٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نہیں جاتے ہیں کہ نورمل لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تو کافی دکت ہو جائے گی یہ سن کر یہ بھی خوش رہتا ہے کیونکہ یہ بھی کم چالات نہیں ہوتا ہے اس نے ایک گڑھا کھودا رہتا ہے اسی ٹیلی پوٹیشن والے جگہ پر اور یہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اب بھاگ سکتا ہے تو یہ اس کے لئے ہی اچھا ہوگا کیونکہ زیادہ لوگ اب اس کے بارے میں پتا تو ہیں ہی نہیں اور جو ایمارٹل ڈو سیکٹ ہے جتنا یہ سمستہ ہے سیف اس سے کئی زیادہ سیف ہے آنٹی وہاں پہ آ چکی ہوتی ہے دوائی لے کے اور وہ دوائی کم اور پویزن زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر تو چینگ تورنٹھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا انکل وہ مجھے تھوڑا سا کام یاد آگیا بہت ہی امپورٹنٹ کام تھا تو مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے لیکن انکل کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں نہ بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمیٹ کر کے ضرور بتا دینا کہ تم لوگ کو آخر یہ ویڈیو کیسے لگی کیونکہ اگر کمیٹ نہیں کروگے تو پتہ کیسے چلے گی تم لوگ کو ویڈیو اچھی لگی یا پھر نہیں لگی تو ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں ہم سبھی سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی سیونار ملتے ہیں